بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج صبح کوہارٹ میں قیامت سغرہ کا منظر تھا جب ایک گشتی میں سوار تفریق کے لیے گئے ہوئے ننے منے پھول گھروں کو واپس نہ آئے اور بے رحم موجوں کے رحم و کرم پہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے مائیں ان کا انتظار کرتی رہیں راہ تکتی رہ گئیں کسی نے اپنے جگر کے ٹکروں کے لیے کیا کیا خواب سجائے تھے جو پانی کی بے رحم موجوں کی نظر ہو گئے دو بچوں کا بے بس باپ کشتی پہ سوار اپنے بچوں کو تلاش کر رہا ہے کیا کیا امیدیں لگا رکھی ہوں گی اس نے اپنے بچوں سے کیا کیا پلان بنائے ہوں گے کسی کو اس نے حافظ بنانا ہوگا کسی کو افسر بنانا ہوگا مگر اس کے خواب تو سب چکنا چور ہو گئے یہ پانی کے اوپر اپنے خوابوں کو بکھرتے دیکھ رہا ہے پچیس بچوں سمیت تیس افراد سوار تھے جن میں سے گیارہ لاشیں ابھی تک نکالی جا چکی ہیں بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے کوہٹ کے باسیوں کے لیے غم کا پہاڑ ٹور چکا ہے مگر حکومت وقت کے کان پہ جو تک نہیں رہ گی نہ کسی وزیر شزیر کو ہو شاید نہ کوئی امدادی اعلان ہوا نہ کوئی غم کا دلاثہ دینے والا بیان آیا یہ شاید غریب عوام کے بچے تھے اور پھر تھے بھی مدرسے کے بچے جو ان حکومتوں کے لیے اتنے اہم نہیں ہوتے یہاں اگر ہوتے کسی کالج یا سکول کے بچے تو پورے ملک کا مین سٹیم میڈیا لائن حاضر ہونا تھا بریکنگ نیوز ہر ہر لمحے کی وائنل ہو رہی ہونی تھی پورا ملک سوک میں مبتلا ہونا تھا تاندھا ڈیم کوہٹ پہ مدرسہ کے بچوں کا واقعہ کیوں کر پیش آئے کیا انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے ایک کشتی پر زیادہ سوار ہوئے یا کوئی اور وجہ بنی حکومتی ارکان نے ابھی تک اس طرف توجہ کیوں نہیں تھی بڑے بڑے افیسر جب سیر سپاٹے کو آتے ہیں تو ان کے لیے لائف جیکٹس اور اس کے ساتھ تمام انتظامات دستیاب ہوتے ہیں مگر جو کوہٹ کی عوام جو ٹیکس بھی دیتی ہے ان کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے ان کو آخر کس بے ہسی کی وجہ سے بے رحم موجوں کے سپرد کیا گیا اس کا جواب کون دے گا موسیقی